السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اللہ تبارک و تعالی نے سورة التغابن میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا ف ان اللہ غفور الرحیم اس آیت کے ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تمہارے ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں فاحذروہم تو ان کی طرف سے محتاط رہو اب اس آیت کو پڑھ کے ایک بڑی عجیب سی بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ازواج کو یعنی سپاسس کو اور ہماری اولاد کو کیسے دشمن بتا رہا ہے اس آیت مبارک کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ من استعمال کیا اس کو تبعیز کے لئے کہا جاتا ہے یعنی تمہارے ازواج میں سے اور تمہارے اولاد میں سے بعض ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں دشمن ہونا کس معنی میں استعمال ہوا دیکھیں دشمن جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ جس کو ہم دشمن مانتے ہیں وہ اس کے حرکتوں کی وجہ سے اور وہ اس کے ان اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچانے کے لئے ہوتی ہیں اس وجہ سے ہم انہیں دشمن کہتے ہیں اگر وہی دشمن ایسے کام کرنے لگے جو ہمارے نفیکوں ہوں تو ہم انہیں اپنا دوست مان لیں گے تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو ازواج ہوتے ہیں یعنی شہروں کی بیویاں اور بیویاں کے جو شہر ہوتے ہیں وہ ان کے لئے دشمن بنتے ہیں کس لحاظ سے کہ وہ ان کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں یا ان کاموں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں اللہ تبارکہ و تعالی کے قریب لے جانے والے اعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہے کہ آج خلد و خیر مساجدی بند ہیں لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ اس کی بیویاں کہے کہ کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں جانے کی گھر پہی نماز پڑھ لیں اتنا وقت جانے آنے میں لگے گا تو یہیں بھی پڑھ لیں ذرا سی بارش ہو رہی ہے بندہ بندہ ہو رہی ہے تو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی بس بارش ہو رہی ہے تو گھر میں پڑھ لیں اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو ہمارے عزیز سرین رشتدار ہوتے ہیں فیملی ممبرز ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ ہمیں یوں بھی لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے حق میں بات کر رہے ہیں ہمارے بھلے کے لیے ہمارے ساتھ بہت سنسیریٹی میں بات کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ایسا مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے روکنے کی بات ہے یا اس عمل سے روکنے کی بات ہے کہ جس میں زیادہ ثواب ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے تو پھر اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اسی طریقے سے اولاد کا معاملہ ہوتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے انسان بہت سے ایسے معاملات کر جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جسی ہمیں اجازت نہیں لیے سورہ ممتحینہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لن تنفعاکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ کہ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولادیں تمہیں قیامت کے دن کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے وہ تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتے تو ان کے لئے وہ عامال مت کرو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں تو بعض اوقات اولاد انسان کے نیکی کے عمل میں رکاوٹ بن جاتی ہے اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابی تھی مالک اسجعی کہ جب بھی وہ جہاد پہ جانے کا ارادہ کرتے تھے تو ان کی بیوی بچے ان سے لپڑ جاتے تھے رونے لکھتے تھے اور ان کو جہاد پہ جانے سے روک لیتے تھے کہ آپ کے بغیر ہمارا کیا ہوگا آپ کے بغیر ہماری کیا زندگی ہوگی ہم کس طرح سروائف کریں گے تو اس سلسلے میں اللہ تبارکہ و تعالی نے یہ آیت ناصل فرمائی ہے تو ہم اپنی زندگی میں جو ہم نظر ڈالتے ہیں تو بہت سی باتیں ہم ایسی دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ان چیزوں میں کچھ ایسے مشورت دیرے ہوتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے اور ہونا یہ چاہیے کہ ہم سارے فیملی میمبرز ایک دوسرے کو دین کے کاموں کی طرف بلائیں اور اگر کوئی دین کی طرف جانا چاہتا ہے تو ہم اسے انکریج کریں اس بات کے اوپر کہ تم یہ کام ضرور کرو اور اس کا ساتھ دیں اور اس میں اس کو سپورٹ کریں بعض اوقات پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کو نکی کے کام سے روکتے ہیں ایسے بہت سے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ اولاد کو اللہ تعالی نے ہدایت دی ہے ایک لڑکا ہے وہ حفظ کرنا چاہتا ہے وہ عالم دین بننا چاہتا ہے اس کا دین کی طرف رجحان زیادہ ہے لیکن ماں باپ اس کو اس راستے سے روکتے ہیں کہ یہ کرو گے تو تم آگے کھاؤ گے کہاں سے کماؤ گے کہاں سے تمہارا سکریٹس سوسائٹی کے اندر کیا ہوگا اور اسے علم دین کے حاصل کرتے ہیں سرو کر رہے ہوتے ہیں اگر زیادہ وہ مسجد جانے لگے دین کے کاموں میں انواز ہونے لگے تو انہیں تشویر شجاتی ہے کہ اس راستے کے اوپر جا رہا ہے بجائے اس کے کہ اس میں خوشی کا اظہار کیا جا ہے انکریج کیا جا ہے وہ اس دین پر جانے سے روکتے ہیں تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ تغاب ان کی سائٹ میں کہا کہ بعض تمہارے ازواج ایسے ہیں جس طریقے سے کہ بیویاں اپنے شوہروں کو کسی نیکی سے روک سکتی ہیں یا کسی برائی کی طرف لے جا سکتی ہیں مثلاً اس طرح کی فرمایشیں کرنا یا اپنے شوہر کو اسی بات کے اوپر تعانیٰ دینا کہ تمہاری تو انکم اتنے کم ہے تم تو کچھ بھی مجھے پروائیٹ نہیں کر سکے کس طریقے کا سٹینڈر آف لیونگ تم نے مجھے دیا ہے اور اس طریقے کی باتیں کر کے اس کو منٹلی ٹورشر کر کے اس وقت میں مجبور کرنا کہ وہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر پیسے کما کے لائے اور ان کے خواہشات پوری کرے تو یہ کوئی ہمدردی نہیں بلکہ یہ دشمنی ہیں اور اسی کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَحْذَرُوْهُمْ سُبِّيْ أَلَرْدْ تمہیں اس بات میں بہت زیادہ چوکننا رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ ہم ایک بہت اتھن لائن کے اوپر کھڑے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو بھی لے کے چلنا ہے اور یقیناً اللہ تعالی نے ہمارے دل میں ہمارے گھر والوں کی بھی بے پناہ محبت ڈالی ہوتی ہے لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی محبت میں اور اپنے فیملی میمبرز کے محبت میں انسان اللہ تبارک و تعالی کی دیئے ہوئے راستے کو چھوڑ دے کیونکہ ایمان والی کا سب سے پہلا رشتہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِّلَّهِ کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی محبت ہوتی ہے جو ہمیں ان تمام حقوق کو ادا کرنے کے اوپر انکریش کرتی ہے جو ہماری بیویوں کی حقوق ہیں ہماری اولاد کی حقوق ہیں تو لہٰذا اگر ہم اس میں کسی بھی طریقے سے اللہ کی حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ہمارے لئے بہت ہی خسارے کا سودہ ہوگا لیکن ایک انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر والے رکاوٹ تو ڈال رہے ہیں اس کے نیکی کے کاموں میں لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم کیا دیا اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ ان سے لڑ بیٹھیں جھگڑ بیٹھیں یا آپ گھر کا محول اس میں بہت زیادہ خراب کریں یہ ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس محول کو بہتر رکھنے کے لئے تین کاموں پہ عمل کرنے کا حکم دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَسْوَحُوا وَتَغْفِرُوا آپ سمجھیں کہ یہ تین اصول ہیں گھر کے محول کو اچھا رکھنے کے لئے تعفو عف سے ہے درگزر سے ہے کہ معاف کر دیا کرو بدلہ نہیں لیا کرو سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر دوسرے انسان سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں دوسری چیز وَتَسْوَحُوا مطلب اسے آپ اگنور کریں اس کا تذکرہ بھی نہ کریں معاف تو آپ نے کر دیا آپ نے کچھ اور تو نہیں کیا لیکن باتوں باتوں میں آپ اسی اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں یہ بھی مت کریں ذکرہ نہ کریں ٹوٹلی اگنور کر دیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں وَتَغْفِرُوا تغفیروں کا مطلب ہوتا ہے آپ پردہ ڈال دینا ہے یعنی آپ اس کا ذکر کسی دوسرے سے بھی نہ کریں خاندان کی کسی دوسرے شخص سے کسی باہر کے آدمی سے اپنے گھر والوں کی غلطیوں کا اور کمزوریوں کا تذکرہ بھی نہ کریں تو ایک جو جتنا زیادہ کلوز ہوتا ہے اگر وہی آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو ظاہر ہے انسان کو زیادہ غصہ آتا ہے اور انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں بتا دیں کہ ہمیں ان پر عمل کرنا ہے اور ہمیں ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کر دیں ہیں سبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ نہ یہ کہ لڑائی جھگڑا کیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا چاہے وہ ایمان لائے یا نہیں لائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی حقوق کو اچھی طریقے سے ادا کیا اور ہمیشہ انہیں نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ ہمیں کس سیچویشن کو کس طریقے سے ہنڈل کرنا ہے بایک وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی حکامات پر بھی عمل کرنا ہے اور ہمیں اس بات کو بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ہمارے فیملی میمبرز کی محبت اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے نہ ہٹائے اور ہم دوسروں کی دنیا بنانے کے لئے اپنے لئے جہنم نہ خرید رہیں